مکہ میں دوسرا دن ہے ہم لوگ انہیں دو روم بک کر آیا تھا یہاں پر ایک میں جو ہے وہ میری ساس اور نند رکے ہوئے تھے اور ایک کمرے میں جو ہے نا وہ ہم لوگ رکے ہوئے تھے یہاں پر جو ہے ہم لوگ بریکپسٹ کرنے آ گئے تھے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ بریکپسٹ میں یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں تو ماشاءاللہ سے بریکپسٹ میں بہت زیادہ ورائٹی تھی جوز تھے پروٹس تھے یعنی ہر قسم کی چیزیں یہاں پر تھی اور یہاں پر جو ہے نا وہ کھانے کا بھی انتظام تھا یعنی فرائیڈ رائز تھا چکن گریوی تھا بہت سارے آئٹم تھے جو میں آپ کو کھا رہی ہوں فرائے ہوں دوات سارےاب пکتے ہیں دوات سارے بہت سارے بہترم کے بعد موسیقی 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 ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ورائیٹی تھی یہاں پر کھانے کا بھی انتظام تھا مطلب گیارہ بجے تک کا ٹائمنگ تھا صبح آنٹ سے گیارہ تک کا تھا مطلب آپ یہاں پر جوہنا کھانا وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں اتنی ساری چیزیں تھی اور اتنی ورائیٹی تھی مگر اتنا زیادہ جوہنا وہ صبح صبح کھایا نہیں جاتا بچے تو بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں بہت زیادہ ان کو فورس کرنا پڑتا ہے کہ تھوڑا بہت جوہنا کھا پی لو اور جو کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے لیے بہت اچھا آپشن ہے کھانا یہاں پر سارا کچھ ہے آپ کچھ بھی کھا سکتے ہو اور کتنا بھی کھا سکتے ہو گیارہ بجے تک کا ٹائمنگ ہوتا ہے ماشاءاللہ سب ریکفست ہو چکا ہے اب ہم لوگ جو ہے وہ روم میں جائیں گے اور میں آپ لوگوں سے روم ٹور بھی شیئر کروں گا تو گیارہ تو بج گئے ہیں اور ان لوگوں کی کلیننگ شروع ہو گئی ہے کیونکہ پھر ان کو یہ ساری چیزیں ارنج کرنی ہے زہر بعد یہاں پر کھانا شروع ہو جاتا ہے کھانا ہم لوگوں نے نہیں لیا تھا صرف بریکفست ہی لیا تھا کیونکہ رات میں جو ہے نا وہ بچے کھانا وغیرہ نہیں کھاتے ہیں زیادہ سو جاتے ہیں تھکان کی وجہ سے تو بریکفست اگر لے لے تو پھر آسانی ہوتی ہے کہ صبح صبح ہوتل میں آ کر آپ نے بریکفست کر لیا اور پھر جو ہے نا ہم لوگ مکہ چلے جاتے ہیں پھر وہاں پر بیٹھتے ہیں نماز وغیرہ زہر کی ادا کرتے ہیں پھر ہم لوگ جو ہے وہ ہوتل میں آتے ہیں کلوک ٹاور میں جو بھی آتے ہیں تو ان کو جو باہر سے آتے ہیں انہیں حدیعہ دینا ہوتا ہے تذبیق، حجورے، جانے ماز تو وہ یہی سے شاپنگ کر سکتے ہیں ساری چیزیں یہی پر آویلیبل ہیں آسانی سے آپ شاپنگ کر سکتے ہو اور ساری چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پر بہت سی تذبیقی دکانیں ہیں خجوریں بھی ہیں یہاں پر اور اب ہم لوگ جو ہے وہ روم میں آگئے تو میں آپ کو جو ہے وہ روم دکھا رہی ہوں روم بھی بہت اچھا تھا ماشاءاللہ سے ساری چیزیں روم میں آویلیبل تھیں یہ کافی تھی چائے تھی چھوٹا سا جو تھانا فریج بھی تھا تین بیٹھ تھے یہاں پر واش روم بھی اچھا خاصا تھا واش روم میں بھی ساری چیزیں تھی شیمپو کنڈیشنر ہر چیز یہاں پر آویلیبل تھی اور پانی وغیرہ بھی تھا اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت خوبصورت سا روم بھی ہے یہ اب میں دوسرا روم دکھا رہی ہوں جو بچوں نے پسند کیا تھا سیم ہی تھا کوئی فرق نہیں تھا دونوں میں تین بیٹھ تھے واش روم بھی ویسے ہی تھا اور ساری کچھ چیزیں بھی ویسے ہی تھی تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ واش روم بھی بہت اچھا اور بہت بڑا تھا اور ساری چیزیں یہیں پر رکھی ہوئی تھی شیمپو وغیرہ ساری چیزیں تھی آویلیبل تاول بھی تھے اور بہت اچھی ان کی سرویس بھی تھی زہر کے بعد ہم لوگ روم میں آگئے اور پھر ہم اثر کے ٹائم پر ہی اتریں گے اور پھر ہم عشاء کے بعد جو ہے وہ روم میں آئیں گے جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لئے کہا تھا اللہ تعالیٰ ان ساری لوگوں کی جو ہے نا وہ جائز دعائیں قبول کریں دعاوں میں یاد رکھی اپنا خیال رکھی اللہ حافظ